اَلِفُ اللَّهُ چَمْبِلِ بُوْتِ آلِ محمد آج جو بیعت میں شرع کر رہا ہوں اس بیعت کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کی متعلق تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے ویسے تو یہ باتیں علم سے سمجھ نہیں آتی حال سے سمجھ آتی ہیں لیکن میں پھر بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں صوفیہ کرام کے ہاں توحید کے دو نظریے بہت مقبول ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ہما آست ہر چیز میں وہی ہے وَطُ الْوَجُودُ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مارفتِ ذات بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسرا توحید کا نظریہ ہے ہما آز آست وہ ہما آست تھا یہ ہما آز آست اس کو وَطُ الْشَهُودُ بھی کہا جاتا ہے اور مارفتِ صفات بھی کہا جاتا ہے جو وَطُ الْوَجُودُ کا ہے یہ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کو صورت فاتحہ کی تفسیر سمجھائی تو اس میں یہ نظریہ آپ نے بیان کیا میرا تو لارفین کی شکل میں وہ کتاب کی صورت میں شایع ہوا اب تک شایع ہوتا آ رہا ہے یہ ہماری پبلیکیشنیں بھی اس کو شایع کیا ہے پھر دوسرا اس نظریہ کو کھول کر جو بیان کیا وہ سیدنا وعث العظم رضی اللہ عنہ کے مرشد ابو سعید مبارک مقضومی رحمت اللہ لے ان کی کتاب ہے توفہ مرسلہ اس میں انہوں نے اس نظریہ کو کافی حد تک کھول کر بیان کیا پھر جس شخص کی تحریروں سے اس نظریہ کو عروج حاصل ہوا اور جس کی تحریروں نے اس نظریہ کو مکمل طور پر اس طرح کھول دیا کہ اب اس کو اور کھولنا ممکن نہیں رہا ان کا نام ہے شیخ اکبر مہیو دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہمہ آوست کا نظریہ جو ہے نا حضرت شیخ شعب الدین سور وردین نے پیش کیا اور برے سغیر میں اس کو عروج جو حاصل ہوا وہ ہے حضرت مجدد علف ثانی حضرت مجدد علف ثانی کے مرشد واط الوجود کے قائل تھے ان کے والد بھی واط الوجود کے قائل تھے اور اس سے پہلے نقش بدلیا جو برے سغیر برے سغیر سے باہر واط الوجود کا قائل ہے نقش بندی سلطلہ برے سغیر میں اب واط الشہود کا قائل ہے لیکن حضرت مجدد علف ثانی نے واط الشہود کا نظریہ پیش کیا اس کی وجہ تھی یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو اور کچھ مسلمان مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ باطن میں ہم سب ایک ہی ہیں اور دارش کو جو تھا بڑا کہا جاتا ہے کہ اس کو مار دیا گیا حالانکہ وہ حضرت میاں میر کا مریض بھی تھا قادری بھی تھا اس نے ایک مجمع البحرین کتاب لکھی تھی اس میں اس نے تفصیل سے ہندووں کا سسٹم اور ہمارا باطنی تصفف جو ہے اس کو بیان کیا تھا اصل میں ہندووں کے ہان جو ذات میں فنا ہونا ہے نا وہ حلول کا نظریہ ہے اتحاد کا نظریہ ہے تجسیم کا نظریہ ہے حلول یہ ہے اب مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز کا جس جن بہت کسی کے اندر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھگوان ایسے اندر آ گیا نعوذ باللہ من ذالکا اتحاد بھی یہ دی ایک دو وجودوں میں مل کر یہ کر دیا تجسیم یہ ہے کہ بھگوان نے اللہ نے کسی انسان کے روح میں جنم لیا یہ حرام ہے اسلام میں اسلام میں یہ کفر ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ذات ایک ہی ہے ہماس کا مطلب ہے وہی ہے اور کچھ مجود نہیں ہے جب وہی ہے کچھ مجود نہیں ہے تحید میں تو اختلاف کیا دوئی کا سوال کیسے پیدا ہوا ٹھیک ہے ہما از اوس وات الشہود کہتا ہے کہ اللہ پاک کا جو کائنات ہے یہ ہے یہ اللہ کا سایہ ہے زل ہے سایہ ہے ٹھیک ہے اب میں مجود دلدلستانی سے بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت انڈیا میں یہ محول بن گیا تھا کہ شریعت کو بہت بڑا خطرہ لحاق ہو گیا تھا اور رام اور رحیم کا فرق بٹنے لگا تھا ہندو کچھ ہندو اور مسلمان مل کر یہ کوشش کر رہے تھے جن میں میں نے کہا کہ دارشکو بھی شہزادہ دارش کو بھی حملتا عالمگیر کا بڑا بھائی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایک کر دیا جائے رام اور رحیم کا فرق میٹھ جائے تو اس وقت مجدد علف ثانی جن کے مرشد بھی واطل وجود کے قائل تھے اسے پہلے نقش بندی ستھلا واطل وجود کا قائل تھا ان کے والد بھی واطل وجود کے قائل تھے انہوں نے واطل و شہود کا نظریہ پیش کیا صرف اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے تو اپنے خطوط میں کہیں وہ شیخ اکبر محیود ابن عربی کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں کبھی ان کے حمایت کرتے نظر آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں تو ان کی تعلیمات کا قائل ہوں یعنی کہ ان کے خطوط جو مسلمانوں کو یا مریدوں کو لکھے گئے میں نے اپنی اس کتاب میں تفصیل سے اس پہ بیعث کی ہے اور ان کو ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی مجدد تھے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید شریعت میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو ہما آست جب ہما آست وہی ہے دیکھیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کی روح ہے فَنَفَقْتُمِنْ رُوحِ آدم علیہ السلام کے اندر نہیں پھونکی گئی تھی ماں کے پیٹ میں بھی پھونکی جاتی ہے سینسدان کہتے ہیں سپارک ہوا اور بچا علنا شروع ہو گیا وہ سپارک کو ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے لیکن متقلم واحد ہیں بات کرنے والا ایک ہی ہے ایک اس کی روح ہے ایک اس کا جسم ہے جست ہے جسم ہے جب روح جسم پر غالب آ جاتی ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے اور جب جسم روح پر غالب آ جاتا ہے تو انسان تقریباً زندہ بھی مرا ہوا ہی ہے جب روح جسم پر غالب آتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں نور پر نور چڑھا ہوا ہے تو میں اس آپ کو ذرا سمجھا دوں وہ تندلات سطح کہ ان کے بغیر آپ کو اس بیعت کی سمجھ نہیں آئی وات الوجود اور وات الشہود میں جو فارق ہیں میرے مرشد سلطان الفقر شیشم حضرت سخیل سلطان محمد سگر علی رحمت اللہ علیہ نے یہ میں نے تقریباً چار سو اٹھتی صفحے پر بیان کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بہترین سی چیز ہے جو انہوں نے بیان کی ہے اگر چاہیں گے تو میں آخر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تندلات سطح کہتے ہیں یا ظہور کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے بھی عربوں سال پرانی بات ہے سمجھیں نا آپ یہ زمین جو ہے نا میں کائنات کی بات نہیں کر رہا زمین کی بات کر رہا ہوں اس کی عمر کہتے ہیں پانچ عرب سال ہے انسان کی عمر سات آٹھ ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ عربوں سال پرانی بات ہے اللہ نے چاہا اکیلہ تھا جہاں وہ اکیلہ سمجھانے کے لئے یہ صوفیہ اکرام نے کیا ہے کتاب سمجھ جائیں اس کو ورنہ یہ کس طرح ہوا کیسے ہوا یہ نہیں پتا پہلا جہاں اللہ پاک کی ذات مجود تھی اس کو کہتے ہیں حاوی یا تربی میں اور اہدیت اردو میں بھی کہتے ہیں اور فارسی میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مرتبے کا کوئی تیین نہیں کیا جا سکتا لا تیین مرتبہ کہتے ہیں لا کہتے ہیں نہیں کوئی تیین اس کا ہم کوئی کہہ نہیں سکتے ہیں شیئن مرتبہ کہتے ہیں لایسہ کے مثلی شیئن اس کی مثل کوئی نہیں وہاں وہاں موجود ہے وہ اس کی مثل کوئی نہیں وہاں پہ وہ عیت آدھی عیت ہے یہ کہ وہاں اس کی مثل کوئی نہیں ہے اللہ تھا اور کوئی شیئن نہیں تھی یہ بھی وہی وہاں کا مرتبہ ہے کل ہو اللہ ہے وہ حد احد وہ وہی ہے ٹھیک ہے ہم صوفیہ گرام کہتے ہیں کہ اس کا تو نہ کوئی علمی تیین کیا جا سکتا ہے نہ کوئی خارجی تیین کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے یہ مرتبہ جو اللہ پاک کا ہے نا ہر قسم کے اشارہ کنائیہ سے منظم ابر ہے ہم کوئی اشارہ کنائیہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ وہاں کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کے مرتبے کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں سب سے جو نہ اینل کفور کفور نہیں جو لگاتے مردے کچھ کی خوشبو بڑی خیوی ہوتی ہے وہ کبھی جاتی نہیں یہ تمام مراتب پر غالب ہے یہ مرتبہ یہ لا تیین ہے اور یہی مرتبہ تمام مراتب کی این ہے اس مقام پہ ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہو کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکتا ہو کہہ سکتے ہیں عبدالکریم الجیلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الانسان القامل میں فرماتے ہیں یہاں پر وہ اپنی ظلمت کا خود ہی نغر ہے وہ کیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اہد وہ یہاں پہ اہد ہے حضرت سخی سلطان ابو یہ بھی فرماتے ہیں رسالہ روحی شریف میں کہ اللہ پاکی یہاں پر مہائیت کو سمجھنے کے لیے عقل کے ہزاروں ہزار کافل سنگسار ہو گئے کہ یہاں پر اگل اللہ پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا کس طرح ہے انسان کے باہرہ وہ اقیلہ ہے وہاں پہ بات سمجھ میں پھر اللہ پاک نے چاہا اب ابو سعید مبارک مقزومی فرماتے ہیں توفہ مرسلہ میں مرسلہ شریف میں پہلا مرتب لا تیین عدم اطلاق اور ذات بہت کا ہے یہ مہینی نہیں کہ اطلاق کی قید اور تیین کی نفی کا مبون اس میں ثابت ہے بلکہ یہ مہینی ہے کہ وجود اس مرتبے میں صفات کی نسبت سے بری ہے اس میں صفات ظاہر نہیں ہوئی وہ ذات ہے پورا یہاں پہ بات سمجھ میں آگئی اس مرتبے پر اہدیت کہا جا سکتا ہے اسے باقی تمام مرتبے اس کے نیچے ہیں یہاں پہ اللہ پاک کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں میں ایک پشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا یہ پشیدہ خزانہ ہے یہاں پہ بہت تو اللہ بھاگ نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اس نے پہلے مرتبے میں نزول فرمایا یہ پہلا مرتبہ لا تیین ہے اب پہلے مرتبے میں ظہور فرمایا اور میم احمدی کا نکاب اوڑ کر صورت احمدی اختیار کیا یہ رسالہ روی شریف ہے آپ فرماتے ہیں جان لے جب نور احد نے گوشہ تنہائی سے نکل کر گوشہ تنہائی سے نکل کر کسرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی کی گرم بزاری سے تمام عالموں کو رونک بکشی اس کے حسنیں بے مثال اور شمہ جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل لٹے سڑھ کے سباہ ہو گئے پروانے کی طرح گھومنے لگے جل کے پروانے کا کام کے اینڈ میں جل کے تباہ ہو گئے پھر کہتے ہیں وہاں نکاب میم احمدی پشیدہ صورت احمدی گریفت پھر آپ نے میم احمدی کا نکاب پینا اور صورت احمدی اختیار کی تو کائنات کو سکون آ گیا ویسے کسرت میں ظہور کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بائی طرف جلال اور غزب سے دیکھا تو نعرے شیطانی پیدا ہو گئی نعرے شیطانی پیدا ہو گئی شیطان پیدا نہیں ہوا نعرے شیطانی پیدا ہو گئی بائیں طرف محبت رحمت کرم رہی دیکھا تو نور احمدی پیدا ہو گیا یہ جو جہان ہے نا دوسرا جہان اللہ پر نے پہلا ظہور فرمایا ہے یہ حضور علیہ السلام کا جہان ہے اسے وحدت کہتے ہیں عربی میں یہود کہتے ہیں اردو فارسی میں وحدت کہتے ہیں اسے حقیقت محمدی ابھی کہتے ہیں ٹھیک ہے احمیم احمدی کا نکاب اوڑا حضرت ابو سعید مبارک مفضومی فرماتے ہیں دوسرا مرتبہ تیین اول ہے یہ دوسرا مرتبہ تو ہے لیکن پہلا تیین ہے اللہ پاک کا پہلا تیین ہوا کہ یہ یہاں پہ اس طرح ہے اسے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات اور اپنی صفات اور تمام موجودات کو بعض کو بعض سے امتیاد کیے بغیر اجمالی طور پر جہالنے لیں یہ مرتبہ وحدت کا ہے اور اس کا نام حقیقت محمدی رکھا جاتا ہے یہ تحفہ مرتبہ میں آپ فرماتے ہیں یہاں پر اللہ پاک نے اجمالا مقصر طور پر آکے اپنے اندر پشیدہ جو صفات تھی نا اجمالا ایک اندر تفصیل سے ایک اندر ذرا ایک تفصیل سے اندر تفصیلا جان لیا اجمالا جان لیا اور موجودات کو بھی جان لیا کہ کہنے کہنے موجودات موجودات کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ موجود ہے اب باہر باہر جو چیز ہے یہ ہمارے موجود ہے یہ موجود ہے جو بھی چیز پڑی یہ پیدا ہوئی یہ موجودات میں شمال ٹھیک ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا میں نور اللہ تعالی و کلو خلاق میں نوری میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام خلقت میرے نور سے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں اولا ما خلق اللہ روحی سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا فرمائے مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہان ہے یہاں نور محمد پہلے اللہ کے نور سے علیدہ ہوگا پھر روح محمد پیدا ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کا جہان ہے یہ تفصیل سے پڑھنا کتاب پڑھ لیجئے گا آپ یہاں پر فرماتے ہیں انا من نور اللہ والمومنون من نوری کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں مومنین کے بارے میں یہاں مومنین کا لفظ ہے انا من نور اللہ والمومنون من نی میں اللہ کے نور سے ہوں تمام مومن مجھ سے ہیں من نی مجھ سے ہیں یہی پر جو آیات ہیں نا قرآن پاک کی یہی مقام سے آپ پر ہوئیں ایک لیم اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایسا وقت بھی ہے جس میں کسی مقرر فرشتی گنجائش نہیں دوسرا اِنَّ اللَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهَ يَدَاللَّهَ اِفَا وَقَائِدِيُمْ اے نبی جو آپ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ اس مقام سے اہت ہے اس مقام کی طرف شہرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مَنْ يَتِعُ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَعَاللَّهُ جنس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مطلب یہ کہ یہ اللہ پاک نے پہلا جو اپنی پہچان کرائی قَلَّا سِعَحَدْ قَلَّا ہی ہوتا ہے یقتہ قَلَّا ہی ہوتا ہے تو یہاں آکھر وہ میمہ کا نکاب ہوڑ کر حضور کا نام آسمانوں پہ کیا ہے احمد زمین پہ محمد ہے آسمانوں پہ احمد ہے آسمان کون سے ہیں یہی آسمان ہے ٹھیک ہے اب تیسرا آ جاتا ہے لہوت وحدیت اس کو حقیقت انسانیاں بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے اندر اپنی ذات صفات اور تمام موجودات کا تفصیلی طور پر فرق کر تفصیلی طور پر جان لیا بات سمجھ میں آگئے میں آپ کیوں سمجھاتا ہوں صوفیہ کرام مسائل دیتے دیوار ہوتی نا سامنے آپ کہتا ہے یہ دیوار ہے لیکن اس میں سیمٹ بھی ہے انٹے بھی ہیں اس میں اوپر پلستر بھی کیا ہوا ہے پینٹ بھی کیا ہوا ہے سمجھ گئے نا آپ کو تو یہاں اللہ پاک نے اپنے اندر تفصیلا ہر چیز کو سنبھال لیا یہ امام وقت کا مقام ہے وہ رسول کا مقام تھا جہاں پہلے اللہ یقتہ تھا وہاں اس نے نور احمدی کا نکاب اڑا یہاں آ کر وہ امام وقت کا نکاب اڑا میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتا لہوت میں ٹھیک ہے یہ تینوں عالم امر ہیں یہاں اللہ پاک واحد ہے اب نیچے تین جو چہان ہے وہ مخلوق کے شروع ہوتے ہیں بس سمجھیں یہ تینوں جو ہے نا ان کو عالم امر کہا جاتا ہے یہ تینوں میں اللہ واحد ہے لہوت میں بھی واحد ہے اوپر یہوت میں بھی واحد ہے اوپر حاویت میں تو وہ ہے ہی ہے یہ جو بیعت ہے نا یہ حاویت کا ہے اس لئے میں نے یہ سمجھانا پڑ رہا ہے مجھے اس مرتبہ کو حقیقت انسانیاں اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے انسان کی تفصیل شروع ہوتی ہے تندلات ستہ کے ان پہلے تین مراتب یعنی اہدیت وحدت اور وحدیت اور مراتب حقی مراتب علیہ یا حقیق علیہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں عالم حاویت عالم یہود عالم لہوت ٹھیک ہے اب شروع ہوتا ہے جی اللہ پاک نے جبروت میں نزول فرمایا جبروت عالم ارواہ کہتے ہیں اس کو بیسے جبروت بھی کہتے ہیں جبروت وہ ہوتا ہے یہاں جبروت اسلام کا مقام ہے جبروت ہے تو جو چیزوں دو چیزوں کو جوڑتا ہے ایسے دو حدوں کو جوڑتا ہو ٹھیک ہے نا یہ مخلوق اور اللہ کے درمیان حد کو اپس میں جوڑتا ہے یہاں پر اللہ پاک نے اپنے نور سے تمام قیامت تک آنے والی روح کو تخلیق کرو ٹھیک ہے نا یہ عالم خلق ہو گیا اگر روح ہے یا مخلوق یہ کسرت ہو گئی نہیں یہاں پر بات تو نارا وہ کسرت ہو گئی روح خود تحید ہے اور مجرد ہے اس کی کوئی صفت اس کا کوئی صنف نہیں ہے یعنی نہ وہ عورت نہ مرد صنف نہیں ہے مجرد ہے روح اسی مقام پر انسانوں کے نور سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی انسان کے نور سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی حضور اللہ صلات و سلام اللہ کے نور سے ہیں مومنین ان کے نور سے ہیں فرشتیں تخلیق مومنین کے نور سے ہوئی انسان کے نور سے ہوئی انسان وہ ہے جو انسان ہوتا ہے ورنہ جانور پھر رہے ہیں کہ حضرت ابو سید مبارک مقزومی مشکل تھا ہے وہ فرماتے ہیں چوتھا مرتبہ اور اوہا کا مرتبہ ہے یہ مقام جبریل اس لئے کہا جاتا اس کو کہ یہاں پر لوے محفوظ ہے یہاں پر صرف جبریل اسلام کو جانے کی جازت ہے وہاں پر ہر چیز نازل ہوتی ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں وہاں سے لے کے سارے فرشتوں میں ان کی ڈیوٹیاں تقسیم کر دیتے ہیں بس یہیں سے وہ جدا ہو گئے تھے حضور سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ حد جوڑ رہی ہے واحد کو اور کسرت کو آپ فرمائے چوتھا مرتبہ اور واقع مرتبہ ہے اس سے مراد عالم کون کی وہ چیزیں ہیں جو مجرد اور بسیط ہیں اپنی ذاتوں اور مثلوں پر ظاہر ہوئی ہیں روح ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے عجسام کے عوارض الوان اشکال یعنی مرض بیماریاں دکھ تکلیفیں روح کو نہیں سمجھے نا آپ قابل ادرا خود غیر خود ہے یہ روح ایک وجود بسیط ہے جس کی صورت نہیں اس کی کوئی وجود بسیط ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے جس صورت میں چاہتے یہ نمودار ہو جبرایل سلام جو شکل بنا کے آجاتے ہیں ہم تو جبرایل سلام کو جانتے ہیں حضور کے پاس آتے تھے کبھی کوئی شکل صحابی کی شکل بنا کے آجاتے تھے روح ہر شکل میں نمودار ہو جاتی جو چاہے شکل بدل لیتی ہے اس لیے فرشتے جب چاہتے ہیں نمودار ہوتے ہیں جبرو دربی میں جوڑنے اور ملانے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں پھر آتا ہے عالم مسہال یا عالم ملکوت ان کی ابو سعید صاحب کی پڑھ کر سنا دوں اس عالم کی مسہال سایا کیسی ہے جو نظر آتا آتا ہے مگر پکڑا نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ عالم مسہال اشیاء کونیا مرقبہ لطیف ہے یہی وہ اشیاء ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور پھٹنے جڑنے کا قبول نہیں کرتی نہ تو پھٹ سکتی ہے نہ جڑ سکتی ہے نہ پکڑی جا سکتی ہے یہاں پر انسانوں کے جسم بنائے گئے وہ جسم ان میں روح داخل کی گئے جو نہ پکڑے جا سکتے ہیں نہ ان کو ہاتھ لگا جا سکتا ہے نہ ان کو کوئی ٹوٹ سکتے نہ ادھر ادھر ہو سکتے سمجھے نا آپ اور یہی پہ نباتات حیوانات جماعتات کی رواہ کو تخلیق کی باس آگے آتے ہیں عالم نسوت یا عالم اجسام یہ جو جہان زمین یا کوئی اور جہان سیارے وغیرہ ہیں یہ مرتبہ ششم ہے اور مسالی صورتوں نے جسم آسل کی جو عالم مسار یا عالم ملکوت میں مسالی صورتیں تھی نہیں یہاں انہوں نے جسم آسل کی ایک خاص فرسس کے ذریعے ماں کہ ماں باپ کا ملاب ہوا ماں باپ کے پیٹ میں تخلیق ہوئے پھر بڑے ہوئے پھر ماں کے پیٹ میں روح داخل کی گئی پھر مسالی جسم داخل کیا گیا روح سمیت پھر یہ انسانوں کے یہ یہ صاحب کتاب ہیں لیکن پھر ایک ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا گیا جس کا نام انسان ہے اللہ پاک نے اس میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس میں اپنی آپ کو ظاہر فرمایا انسان کو عالم نصود تو ہے یہ عالم نصود کا تباہ برباد ہونے والا قیامت کے دن یہ سب تباہ برباد ہو جائے گا یہ تیین ششم ہے جو تمام مراتب کا جامعہ ہے عزبو سعید مبارک مضوئی فرماتے ہیں ساتھو مرتبہ ان تمام مراتب مذکورہ جسمانی نورانی روحانی وعدت وعدیت کا مرتبہ جامعیت ہے وہ آخری تجلی اور آخری لباس ہے اس کا نام انسان ہے خلق اللہ آدم على صورت ہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا وَقَانَ اللَّهَ كُلِّ شَائِن مَحِيطًا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہے ہاتھا ہے اب یہ سمجھیں حاویے سے لے کر وہ انسان تک آگیا کیا وہ انسان میں آگیا وہاں نہیں ہے وہ ہر جگہ مجود ہے بشک تمہارے رب تمہارا رب اللہ جس نے آسمان و زمین کو چھے مجدتوں یعنی چھے دوار میں بنایا پھر ارش پر استواء فرمایا چھے دوار تو یہ ہو گئے ایک تو لا تیین ہے اس ایغ ملائی تو سات بنتے لیکن یہ دو دو ادوار چھے ہیں ٹھیک ہے چھے دوار میں بنایا صوفیہ اکرام کہتے ہیں یہ عید جو ہے نا اِنَّا رَبَّكُم اللَّهِ اللَّذِ لَقَلْقَ سَمْوَاتِ وَالْعَرْضِ فِي سَتَتَنْ آيَامَ سُمْ مَسْتَوَى الْعَرْش تو استواء جو ہے نا یہ متشابہات حرف ہے عرب میں اس وقت استواء کا لفظ نہیں تھا عربی میں اس کا تجبہ مفسرین قرآن عرش کرتے ہیں یعنی وہ متشابہات لفظ ہے قرآن میں تین تین قسم میں ایک حروف مقتشابہات دوسرے عیتیں متشابہات ہیں تیسری محکمات صاف حکم یہ کرنا ہے متشابہات علماء اکرام میں رولہ پڑتا ہے شور پڑتا ہے تو یہ عیت جو صوفی اکرام کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سب کچھ ہے یہ کائنات صغیر ہے چھوٹی سی ہے اور انسان جو ہے نا وہ کائنات قبیر ہے چہزہ طبق دلے دے اندر سمجھے نا سب کائنات اندر ہے جب وہ ذات اندر ہے تو کائنات بھی اندر ہے سورہ اعراف کی عیت جو میں قبیر ہے اور یہ کائنات سگیر چھوٹی جو کچھ ہے انسان کے اندر ساری کائنات انسان کے اندر ہے حضرت علی کا بھی ایک ہے درد تیرا تیرے بیچ ہے تو نہیں جانتا دعا بھی تیجھ میں ہے درد بھی تیجھ میں ہے تو نہیں دیکھتا تو گمان کرتا ہے کہ چھوٹا باہر تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہیں تیرا فکر تیرے اندر ہے حالانکہ تو فکر نہیں کرتا میرات العارفین یہ عربی کے شہر ہے اب کیا ہے ذات حق نے کسرت میں جلوہ گر ہونے کے لئے مرتبہ و مرتبہ ظہور فرمایا اور مرتبہ انسان پر یہ ظہور مکمل ہوا طرف بڑھتا ہے اندر سے ذاری جسم کے ساتھ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے میں عدم کی بات نہیں کر رہا جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تا یہ کائنات قائم رہے گی ذاری جسم کے ساتھ سیر اللہ جسے مراج کہتے ہیں وہ ایک ذات کا ہی خادثہ ہے جو خاتم رسول ہیں خاتم نبیین ہیں ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اس کے علاوہ کسی کا خادثہ نہیں سب نے اپنی اندر ہی کر رہی سیر اللہ یہ ہے کہ بندہ باطن میں سیر کرتا ہوا اللہ تک پہن جائے اسے سیر اللہ کہتے اللہ کی طرف جانے ملی سیر اللہ کی طرف جانا باطن میں اپنے تمام مراتب کو تیہ کرتا ہوا جبروت ملکوت نسوت سب کو تیہ کرتا ہوا وہاں جا پہنچے یا لہوت میں جا پہنچے یہاں پہلے جہان میں جا پہنچے یہ بھی مراتب ہوتے اسے سیر اللہ کہتے جانا ٹھیک ہے پھر سیر فلہ شروع ہوتی پھر اللہ پاک کی صفات سے متصف ہوتا ہوا وہ واپس آتا ہے لیکن سیر اللہ کی حد مقرر اللہ تک پہنچ گئے اللہ کی پہچان ہوگی بات ختم ہوگی سیر فلہ کی کوئی حد نہیں وہ لا محدود ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات لا محدود ہیں اس لیے اس کی سیر فلہ واپس آنا بھی لا محدود مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے جیسے حضور سلطان صاحب رسالہ روی شریف فرماتے ہیں کہ میرا مرتبہ لمہ حضور اللہ نے مجھے فرمایا تم دن دن ترقی کرتے رہو گے صوفی اکرام وسال عروج انسانی انسان کا عروج یہ ہے وہ انسان ہے جو دیرہ وجود کی ان کوسوں یعنی نسوت ملکوت جبروت لہوت کو تیہ کرتا ہوا اللہ تک پہنچ جائے پہنچ گیا پہچان نصیب ہو گئی پھر واپسی کا شفر شروع تو میں نے کہا وہ لا محدود اللہ کی تمام صفحات سے مجھ صفحات وہ واپس آتا ہے تو وہ چونکہ زندگی میں تو وہ مکمل نہیں ہوتی پھر مرنے کے بعد جاری رہتی انہوں چاروں مقامات کے عمال کا نام بل ترتیب یہاں پہ شریعت ہے اوپر ملکوت میں طریقت ہے جبروت میں حقیقت ہے اوپر لہوت میں مار فتر حضور غوث پاک رسالہ تو اس میں بھی شروع میں ابتدا میں آپ نے فرما دیا کہ عالم نسود کے عمال شریعت ہیں عالم ملکوت کے وہاں طریقت ہے عالم جبروت میں حقیقت ہے اور پھر وہ مار فتر پھر اس کو فنا ہونا ہے ٹھیک ہے فنا ہونے کے بعد جب وہ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ واپسی کے سفر میں وہ بقا بللہ فنا فی ہوتا ہے وہ اللہ کی صفحہ سے مجھ صفحہ ہوتا 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 واپس آتا ہے جہاں تک اس کی حمد ہوتی حمد ٹرمنالوجی تصوف کی فقر کی شروع سے اب تک یہ ہمت ہے اگر تو دونڈ وہ فقر علامہ اقبال نے فرمایا اسی کو توحید کہتے ہیں اور علامہ اقبال فرماتے بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہی میں تجھے توحید سمجھا سکتا ہوں توحید کا راز تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن تیرے دماغ ہی بتخانہ ہے بھرا ہوا ہے میں تجھے کیا سمجھاؤں علامہ اقبال کا شیرہ یہ کسی صوفی کا نہیں ہے ذات حق تعالیٰ اہدیت سے وعدت میں وعدت سے وعدیت میں وعدیت سے جبروت میں جبروت سے ملکوت میں ملکوت سے نسوت میں ظہور فرمایا گویا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شہ میں ظہور فرما کر کائنات کو قیم کیا ہوا ہے جو وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی ہر شہ مادوم ہے باقی کوئی شہ نہیں سمجھ جائے جب قیامت آئے گی ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اس کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں یہ جسم نہیں لوڑ کے جاتا جس نے لوڑ کے جانا ہے وہ چلا گیا اس نے قبر میں اترنا ہے اب میں آتا ہوں بیعت کی طرف یہ بیعت آخری مقام حاویت کا ہے حضور کے جو بیعت ہے آپ نے اس مقام پہ کہے ہیں جس مقام پہ آپ موجود تھے اس لئے آپ کے بیعت میں ڈیفرنس نظر آتا کئی آپ بہت آجز نظر آتے ہیں کمی آپ بہت ہونچے نظر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ بیعت نمبر تین ہے علف کا آہد جد دتی وخالی از خود ہویا فانی جب میں حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ہوئی ہے سلسلہ شریف کی ہر ایک کے پاس گزر کر مولا علی کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں سے دروازے سے گزر کر پھر حضور کے پاس داخل ہوا میں نور حاویت میں فنا فرر رسول کے بغیر بندہ داخل نہیں ہو سکتا حضور کے بغیر کوئی بندہ داخل نہیں عالم الہوت میں جو رک گیا وہ بھی فنا فی اللہ بقاب اللہ وہ بھی اللہ کی ذات ایک ہی ہے اپنے امام میں فنا ہو گیا تو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں آہد کہہ رہے ہیں آہد وہ حاویت میں ہے ٹھیک ہے آہد جت دتی بخار اد خود ہویا فانی میں جب آہد فنا فی رسول ہو کر حاویت میں ایسی قدم ہی رکھا ٹک کر کے میں غیب ہو گیا وہ ہی بہت تھا کیونکہ وہ اکیلہ ہی رہتا ہے نا وہاں پر یہ میں جسم کی بات نہیں کر رہا میں اندر کی بات کر روح جوان ہوتے روح ایک پھل لگے پھل دار پودا بن گیا خوشبو پھلانے لگا تو وہ جب پودا بن جاتا ہے تو بیج سے پودا بنتا ہے تو کہتے ہیں میں عالم حویت میں جب داخل ہوا اللہ کی ذات میں فنا ہو کر نہ میں خود ہی وہاں پہ آپ فرماتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہے قرب و وسال مقام نہ من و نہ قرب ہے قرب دو کے درمیان ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان یا میاں بھی قرب ہوتا ہے قریب ہو نا وہاں قرب کوئی نہیں ہے ایک ہی ذات ہے میں گم ہو گیا وہاں پہ وہاں وسال بھی کوئی نہیں ہے وسال تو تب ہوتا ہے جب میں لہذا نظر آؤں وہاں تو میرے وجود ہی ختم ہو گیا مقام نہ مندل نہ وہ مندلیں بھی ختم ہو گئی مقام بھی کوئی نہیں وہاں پہ نہ ہوتے جسم نہ جان نہیں ہو نہ یہ جسم ہے نہ جان ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی نہ ہوتے عشق محبت کا آئی وہاں محبت بھی ختم ہو گیا عشق بھی ختم ہو جب میں رہا ہی نہ وہ ہو گیا تو اس کا ہی وجود تھا میرا دور نہیں وہاں تو کسی کو وحد ہی رہتا ہے کسی کو دوت ہونے نہیں دیتا وہ نہ اتھے کون مکانی ہو نہ کائنات ہے نہ اتھے زمین ہے نہ کچھ ہے گلب آتھے ہو وہ کے لئے این این تھی سے باہو خوب ہو این باہن ہو جائیں گا باہو سیر وحدت سبحانی ہو جدو تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر اس سر تک پہن جائے گا آخر میں وہ مصرا دوسروں کو سمجھانے کے لئے کہتے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ اس مقام کی طرف شہرہ ہے حاویت میں کٹ آپ نے بیعت پھر میں پڑھ دوں آہد جدتی بخاری از خود ہو یا فان نہیں ہو میں جیسے فنا فی رسول لو کر آہدیت میں داخل ہوا یا حاویت میں داخل ہوا تو میں یک دم ختم ہو گیا میرا روحانی وجود رہا ہی نہ وہاں نہ کوئی قرب ہے نہ وصال ہے یعنی کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے سوائے ذات کے یہ اتنا یعنی کہ مشکل بیعت ہے کم سمجھ جاتا ہے یہ میں نے کہا پہلے میں سمجھ آل تو پھر اگلا ہے جی اللہ صحیح کیتے سو جدہ چمکیا عشق اگوہ جب اللہ پاکی ذات کا راز مجھ پر کھل گیا صحیح کیتے سو پنجاب جگنے اللہ پاکی ذات کا سیر راز تصور اسم ازاز سے مجھ پر کھل گیا تو میرا عشق بنا انتہا پر پہنچ گیا میں عشق میں پاغل ہو گیا بڑھ گیا یعنی رات دیا رات دیا 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 دی جمع رات دیا دی تا تکھے رے تا تکھے رے تا کہن دین سیگن تکھے رے تیز سے رات دین سیگ دا رہن دا سون نہیں دی نیت کرے اگوہا سوہا ہو نیت کس کو کہتے ہیں نیت کس کو کہتے ہیں پنجابی میں ہاں کتے ہاں ہر وقت کہہ لو ہر لمح کہہ لو ویسے میں نو اگئی بتائی جا رہے ہے یعنی یہ مطلب جدو میں راز سیر بیخ لیا تصور اس میں لذات ہوں اللہ ذا راز پا لیا تو میرے سے پڑک اٹھ دن رات سیگ بڑھتا جا رہا رات دن اس جو سیگ ہے سیگ اردو میں سیگ کو کیا کہتے تپش رات دن عشق کی تپش بڑھتی جا رہی ہے اور اگوہا سوہا ہوں اور اگے اور اگے کابو تو باہر ہوتی جا رہی ہے مجھے دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگتا کابو سے باہر ہوتی ہے میں ہوت میرے ہے ٹھیک اندر بھائیں اندر بالن اندر یہ آگ ہے اور اس آگ کو تیز کرنے والی جو اندن ہوتا ہے وہ بھی اندر یہ بھڑکا رہا ہے اس کو ساڑ کے رکھ دیا اندر سے عشق نے جلا کے رکھ دیا اندر دے وچ دعا ہو دعا دعا بھی میرے سینے میں بھرا رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتا گھٹن رہتی ہے بہت شعور تدان لدی سے بہت اللہ شعور ہوتا ہے اللہ کو بہت اللہ تعالی تب ملے گا جدا عشق کیتے سو سو ہاں ہوں جب عشق نے تمہیں ہر راہ سے اگا کر دیا انہی آگ لگے دن دماغ میں کھلتے جائیں راہ دھڑا دھڑ دماغ کھل رہا ہے لا شعور سے شعور میں چیزیں آ رہی ہیں دماغ کھل رہ آگ ٹھ تو پھر اللہ کی ذات ملے گی یہ ہے پانچمہ بیعت آج کا تیسرا ہے پانچمہ بیعت آسان ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے دنیا کے بارے میں دنیا زن حیض پھلیتی کتنی مل مل دھوان ہو جس طرح عورت کو حیض آیا تو وہ جتنی مرضی گسل کر لے جتنا مرضی حال پاک نہیں ہو سمجھے نا اسی طرح یہ دنیا ہے جتنی مرضی اس کو کر لیں یہ دنیا پاک نہیں ہو کتنی مل مل دھوان ہو جنہ مرضی پرفیوم چھڑک لے جو مرضی لگا لے گھر کو آلی شان وہ خوشبوئے میک رہی ہوں دھوئے دھوان نکر خوشبودار تو دنیا جو پاک نہیں ہو دی حیث سے مثال دی ہے اور ایسی مثال ہے یہ کسی شاعر نے کمی دی ہوگی کہ حیث کے حالت میں عورت جتنے مرضی گوصل کر لے پاک نہیں ہو دی دنیا کارن عالم فاضل اس دنیا کو پانے کے لیے عالم اور فاضل گوش عالم فاضل گوش بے بے رو ون ہو تو مراد ہے کہ عالم فاضل جو ہے اس دنیا میں دنیا اتنی کمینی ہے اتنی یہ خبیص ہے اتنی یہ نپاک ہے کہ جو عالم اور فاضل بھی بن جاتے ہیں وہ اس کو بھی پانے کے لیے ہر با استعمال کرتے جند ایک گھر بہت جس کے گھر میں دولت اور دنیا بہت ہوتی ہے دولت سونا چاندی ان کو نید کامی آتی ہے جنہ ترق دنیا تھی انہیں بیان ترق دنیا جنہوں نے دنیا ترق کر دی اندر سے دنیا کی محبت نکال دی اندر سے دنیا کی خواہش ختم کر دی سب کو ختم کر واندی نکل کھلو وہ نہر ہوئے نا پنجابی سرائکی کہند واندی پہلی وہ پھر نکل جاتے ہیں جو ترق دنیا کر دیتے ہیں اپنے دل سے دنیا کی محبت اور سارا کوئی نکال دیتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں کدھر نکل جاتے ہیں پار لنگ پار نکل جاتے وہ قرآن پاک میں وعدہ اس کو کہا جاتا ہے اللہ پاک نے روحوں سے وعدہ لیا تھا عالم ارواہ میں ایک انبیاء سے لیا گیا تھا ایک روحوں سے لیا گیا تھا دو وعدے ہوئے ہیں عالم ارواہ میں جب سے میں نے سنا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں روحوں نے کہا میری جو جان ہے چیک چیک کے ابھی تک کہہ رہی ہے خب وطن دی غالب ہوئی یہ اب اس نسود میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں خب وطن دی غالب ہوئی جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں کی محبت جو میرے تے غالب آگئی وطن تو ہمارا وہیں ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں خب وطن دی غالب ہوئی ہک پال سون نہ دی مجھ پر اپنے وطن کی جہاں سے میں آیا ہوں اس وطن کی محبت اتنی غالب ہو شکی ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی قیر پویت تین رازن دنیا رازن کہنے لوٹنے والی رازن لوٹنے والا آپ فرمانے اللہ پاک اے لوٹنے والی دنیا اللہ پاک تین پر قیر نازل کرے تو تو اللہ تک جانے والا راستہ ہی ختم کر دیتی ہمارا قیر پویت رازن دنیا اے ایمان لوٹنے والی دنیا اے عشق لوٹنے والی دنیا اے راز لوٹنے والی دنیا تیر اللہ پاک تک قیر نازل ہو بڑی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ٹھیک ہے نا تو تو حق دار آم رندی ہو تو سارا ہم سے چھین بھی لیتی ہے اور اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے عشق مغل قبول نہ کیتی باہو یہ عشق نہ پھر ذکر کر دے جو عشق ہوتے انہوں نے کبھی دنیا قبول نہیں کی توڑے کر کر زاریاں رون دی پامے زاریاں کر کر روئی جب پامے جو مرضی کرے کے چلے گی اگر سورج کی طرح مو کر لو تو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا یہی مسال دنیا کی ہے دنیا کو دھتکار دو اندر سے باطن دنیا کو دھتکار دو اس کا خیال بھی تمہارے پیچھے نہ آئے خدا کی قسم اللہ پاک خیال بھی دل میں نہیں آتا وہ پنچا دیتا مریم علیہ السلام سنا ہو ہے حضرت ذکریہ آپ کو بند کر کے بھول گئے کمرے میں تالہ لگا کر کئی دنوں بعد واپس آئے دیکھا اندر تو تازہ پھل پڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہاں سے آتے ہیں انہوں نے کہا اللہ دے جاتا ہے اللہ پنچاتا ہے ٹھیک ہے جی